بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو محترمی ناظرین احادیث مبارک سے شبان والمعظم کے پندروی رات رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے جس سے مسلمانوں کے اندر ادبع اعتاعت اور کسرت عبادت کا ذوک و شوق پیدا کرنے کی ترغیم ملتے ہیں عرف عام میں ایسے شب برات یعنی دوزک سے نجات اور ازادی کی رات بھی کہتے ہیں لفظ شب برات احادیث مبارک کے الفاظ اتقاع من الناری قبح معورہ اردو ترجمہ اس رات کو یہ نام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے تفیل و لتداد انسان دوزک سے نجات پاتے ہیں اللہ تعالیٰ لاکھو نہیں بلکہ کروڑو انسانوں کے مغفرت فرماتا ہے اس ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات کی رات کو کتنے مسلمانوں کو معاف فرماتا ہے اور وہ کون بدنصیب لوگ ہیں جن کو اس بابرکت رات کو بھی معافی نہیں دی جاتے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی دھلکتی ہوئی آگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل شابان کی پندروی رات کو میرے پاس دے اور کہا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ گیارہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو بکش دے گا مگر چھے طرح کے لوگوں کو نہیں بکشے گا تو مہترہ میں ناظرین بنو کلب عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور سب سے زیادہ بکریوں پالتا تھا ایک محتاط اندازے کے مطابق بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی لا تداد لاکھوں میں تھی یا لاکھ کے قریب تھی مذکورہ بلا حدیث میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تداد میں لاکھوں کو بکش جانے کی خبر دی گئی تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس قبیلے کی بکریوں کی تداد لاکھوں میں ہو تو ان کی تمام بکریوں کے بال کی تداد کس قدر ہوگی تو اسی تداد میں اللہ سبحانہ وتعالی شب برات پر اپنے بندوں کو معاف فرما تھا ہے اب آئیے جاندے ہیں کہ کون سے چھے بغبت لوگ ہیں جو اس بابرکت رات میں بھی اللہ کے غیظ و غزب سے نجات حاصل نہیں کر پاتے فرمایا نمبر ایک مشرق یعنی اللہ سے شرک کرنے والا یہ وہ انسان ہے جو اپنی حجات اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے طلب کرتا ہے اور اللہ کے خالق کو حقیقی نہیں مانتا اللہ زوجل کا اشاد ہے تم ان کے لئے استغفار کرو یا ان کے لئے استغفار نہ کرو اگر تم ستر مرتبہ بھی ان کے لئے استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا یہ اسی لئے ہیں کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے ہیں اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی دیتا تو سروع توبہ آیت نمبر اسی اللہ زوجل نے مشرقین کو مستقل جہنمی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ نبی اور اہل ایمان کے لئے روا نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرقین کے لئے خوا وہ ان کی قرابت دار ہی ہوں اس کے بعد جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں سروع توبہ آیت نمبر ایک سو تیرہ پھر فرمایا ہے نمبر دو وہ لوگ ہیں جو کینا پرو ہیں کینا یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کی بوجھ جانے اس سے غیر شرح دشمنیوں بغض رکھے نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی ہے باتینی بیماریوں کی معلومات صفحہ نمبر ترے پن پھر فرمایا نمبر تین قطع رحم حضرت جبری جبری بن موتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہو گئی یعنی رشتداری کاٹنے والا بخاری ایٹی نائن ایٹی فور قرآن مجید میں قطع رحمی اور فساد فیل فرد کرنے والوں کے لئے لعنت کی وعید ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جن تعلقات کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے ہیں صورت ارد اور فرمایا پس تم سے اسی بات کو توقع ہے اگر تم ولی بن جاؤ تو زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتے کاٹ دو یعنی یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے نالت کی ہے پس انہیں اسے بہرہ کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی صورت محمد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہنا سے روایت ہے کہ قادمی نے عرص کیا کہ میرے کچھ رشتے دار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں میں ان سے احساس کرتا ہوں وہ مجھ سے بسروقی کرتے ہیں میں ان سے علم اختیار کرتا ہوں وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے موں میں گرم راہ دال رہے ہو اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا پر ثابت ہوا کہ جو کوئی قطع رحمی کا معاملہ اختیار کرتا ہے اسی حالت میں مر جائے تو اس کا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے پھر فرمایا گیا نمبر چار تکبور سے اپنے تحبند کو گھسیٹ کر چلنے والا شخص بھی بکشش سے دور رہے گا یعنی غرور اور تکبور سے اپنا تحیہ بند اور شروع تکنوں کے نیچے لٹکانے والا کپڑا لٹکانے پر یہ وعید عورتوں اور مردوں سب کے لئے اہم ہیں امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اس حدیث سے یہی بات سمجھی چنانچہ ترمنزندی اور نسائی میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اس روایت کے میں ساتھ ہی یہ الفاظ ہیں کہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے کہا کہ عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بلاشت لٹکا لیا کریں انہوں نے ارس کیا کہ اس صورت میں ان کے پاؤں کھل جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک ہاتھ لٹکا ہے اور انہوں سے زیادہ نہ لٹکائیں سنے ترمنزدی اللہ بات لہٰذا عورت مردوں کی طرح اپنے ٹکھنے ننگے نہ رکھیں بلکہ پاؤں کو چھپائیں مگر ایک ہاتھ دو بلاشت سے زیادہ کپڑا نہ لٹکائیں ارشادہ باری تعلیٰ ہے ترجمہ اور تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے کسی کی عبادت مت کرو اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرو اگر تیرے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بڑھا پہ کو پہنچے جا رہے ہیں سو ان کو کبھی ہاں سے ہوں بھی مت کرنا اور ان کو جھڑکنا اور ان سے خوب عدب سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار تو ان دونوں جہنوں پر رحمتیں فرمایا جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا ہے الاسرات چوبیس تیز پھر فرمایا نمبر چھے شرابی موت انز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور اقصر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس مخصوص پر نالت کی ہے شراب بنانے والے پر شراب بنوانے والے پر اللہ شراب پینے والے پر چونتہ شراب اٹھانے والے پر پانچ جس کے پاس شراب اٹھا کر مخصوصی پر نالت کی شراب پلانے والے پر شراب بیچنے والے پر شراب کی قیمت کھانے والے پر شراب خریدنے والے پر جس کے لئے شراب خریدی گئی اس پر ترمزدی تو محترم ناظر شب برات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک پھر سے سماعت فرما لیں کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل پندرمی شابان کی رات کو میرے پاس آئے اور کہا آج کی رات اللہ تعالی بنو قلب کی بکریوں کے باروں کے برابر گناہگاروں کو بکشش دیں گا دیتا ہے مگر ایک مشرق دو کینپرو تین قطع رحم چار تکبور سے اپنے توہبند کو گھسٹ کر چلنے والا نمبر پانچ والے کی نافرمان چھے شرابی کو نہیں بکشا جاتا شابور ایمان حدیث نمبر ارتیس سنتیس اللہ جو اللہ زوجل سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بکشنے کی طاقت و توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ بھی لیمان فرمائے آمین یا رب العالمین تو محترم ناظرین گزارش ہے اگر آج کی میری معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آجائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی جیے جزاک اللہ خیر اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو